ملتان میں دنگی کے جنوبی پنجاب میں وار ملتان میں دنگی کے مزید پندرہ مریض ریپورٹ رحیمیار خان اور ڈی جی خان میں دنگی کا ایک ایک مریض سامنے آیا روا سال ملتان میں پانس سو باسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے سیکیٹری ہیلتھ علی جان خان کہتے ہیں دنگی سے بچنے کے لیے ماحول کو ساب رکھا جائے شہری میک میں صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں پنجاب بھر میں نیپا وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا مہکمہ صحت جنوبی پنجاب کی جانب سے ہیلتھ افسران اور طبی ماہرین کو ہدایات جاری نیپا وائرس سے متعلق لوگوں کو احتیاطی تدابیر فراہم کرنے کی ہدایت یہ اس طرح ہے کہ یہ بیٹ سے پیک سے یعنی چمگادنوں سے اور خنزیر سے پھیلتا ہے یا اس طرح کہ جس فروٹ کو انہوں نے کھائے ہے وہ فروٹ جو ہے پھر انسان اگر کھا لے اس سے یہ پھیل جائے گا ابھی تک اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی اس کی ویکسینیشن نہیں ہے تو اور اس کے سمٹمز بڑے خطرناک ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے نمونیاں ہوگا دو تین چار دن کے اندر فٹس پڑھنا چلو ہو جائیں گے مرگی کے دورے گردن توڑ بخار ہو گیا اور ایونچولی قومے میں بندہ چلا جاتے ہیں بہاولپور میں آشوبے چشم کے مریضوں میں کمی 24 گھنٹے کے دوران 465 مریض ریپورٹ ہوئے ویکٹوریا سپتال میں مریضوں کی تعداد کام گزشتہ روز بہاولپور میں 665 مریض ریپورٹ ہوئے تھے چشتیا میں بھی مریضوں کی تعداد میواہ سے کمی ہوئی سوشل ویل فیر ہیلس کمیٹی ملتان کو فنڈز کی کمی کا سامنا تین ماہ ہو گئے مفت علاج کی مد میں فنڈز فراہم نہ ہو سکے ہیلس ویل فیر کمیٹی کو تیس لاکھ روپے کے فنڈز جاری ہونا تھے شہریوں کا حکومت سے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ ملتان سمیت پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی جیو ٹیگنگ دوہزاد دو سو اکانمے افغان تربیت یافتہ انتہا پسندوں کی نشان دہی افغان جیلو سے رہا ہونے والے پانسو اکتالیس افراد بھی واش لسٹ میں شامل غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ٹریکنگ اور واپسی کے لیے سربے جاری جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ملازمین کا الاؤنس ختم مفسروں اور ملازمین کو پچاس فیسد بنیادی تنخواہ کا اضافی الاؤنس دیا جاتا تھا محکمہ خزانہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری پنجاب کے سرکاری سکولوں میں ممکنہ یونیفارم تبدیلی کا معاملہ جنوبی پنجاب بھر میں والدین کا سخت رد عمل والدین کا کہنا ہے سرکاری سکولوں میں بچوں کو مفت تعلیم کے غرصے بھیجتے ہیں سمجھ سے بالا تر ہے یونیفارم تبدیل کرنے کا بجھٹ کہاں سلائیں گے یونیفارم کی بجائے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے پر توجہ ہوتی جائے سکول کے اندر جتنا بھی بچہ یہاں آتا ہے میکسیمم جو ہے وہ ایسے طبقے سے بیلانگ کرتا ہے جو زیادہ ویل نہیں ہوتے انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ چیز منیج کرنے کے لیے سیشن شروع ہو تو پھر بے شک یونیفارم کی اوپر فوکس کیا جائے یہ بہت زیادہ سیڈن دسیجن ہے اگ دم سے یہ اٹھا کے کہہ دینا کہ یہ یونیفارم چینج ہو رہا ہے تو یہ بچوں کے لیے ویسے بھی فینینچلی بھی اور اس طرح سے بہت زیادہ یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا مینیج کرنا بہاولپور میں الپی جی مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی ڈیلرز کی شہریوں سے لوٹ مار دھڑلے سے جاری گیس دھائیسوں کی بجائے تین سو بیس روپے پی کلوں کے حساب سے فروق ہونے لگی انتظامیہ کی پوری سرار خاموشی پر رکشاہ ڈرائیورز پریشان ان کو کم سے کم لگام ڈالی جائے یہ جو ریٹ ہے جو حکومت کا وہی ریٹ دے ہمیں اس میں ہمیں کوئی تحفظ نہیں مل رہا مطلب ہے سواری کرائے نہیں دیتی سواری کہتی ہے کہ گیس اتنا جتنا بھی ہو رہا ہم کیا کریں معظور افراد کے ریجسٹریشن کے لیے بنایا گیا آن لائن سسٹم غیر پار ملتان میں معظور افراد بفاتر کے چکر لگانے پر مجبور آن لائن پورٹل تو بنا دیا گیا مگر سٹاف تائینات نہیں ہو سکا معظور افراد کو پریشانی کا سامنا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور صدر جنوبی پنجاب مفدوم احمد محمود کی بہاول پرامد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مہنشت کا کمزور ہونا مہنگائی کا اہم سبب ہے پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے جنوبی پنجاب میں سابق وزیر آسم میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے تیاریاں ملتان میں پاکستان مسلم لیگنون کے سابق ارکین اسمبلی کامشا ورتیش فلاس نواز شریف کے استقبال کے تیاریوں کے حوالے سے اہم فیصلے رہینگویار خان کے ڈویجنل صدر مسلم لیگنون خواتین ونگ زیب جافر کہتی ہیں میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے خواتین کا بڑا کافلہ مینار پاکستان پہنچے گا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی مستحقن سیمبر آف کامنس رحمیہ خان کا ادھار اتمنان صدر اقبال حفیظ کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے پر زخیرہ اندوزی بڑھ رہی تھی ڈالر مزید سستہ ہونے کے ڈر سے زخیرہ اندوز اشیاء نکال رہے ہیں وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا عوام کے لیے احسن اقدام پنجاب بھر میں آرٹ اینڈ کلچر سینٹر بنانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں بہاورپورٹ اویین سے رحمیہ خان اور بہاورنگر شامل ڈیوی ڈی کمیشنر بہاورنگر کو پچیس کنال زمین کی نشاندہی کے لیے مراسلہ بھیج دیا کیا اب کام چور سرکاری ملازمین کی لسٹیں تیار ہوں گی تجاوزات موسیپل سرویسز کے کام کے شواہد فراہم کیے جائیں گے ڈیوی ڈی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کسانوں کی رہنمائی بھی جاری رکھنے کی ہدا ہے سیکیرٹری ہیل جنوبی پنجاب مہر محمد حیات لکھا ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بہاولپور کا دورہ مختلف ڈرگز کے نمونجات کے تجزیاتی عمل کا جائزہ لیا ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں پروفیشنلزم اور سفائی کے بہترین انتظامات پر ڈیریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیب اور ٹیم کے کارکردگی کو سراہا بہاودین سکریا یونیورسٹی ملتان میں سپورٹس کوٹا پر داخلے شکایات کے پیش نظر دوبارہ ٹرائلز لینے کا فیصلہ نئی سپورٹس داخلہ کمیٹی کا اے ممران کو مارکنگ نمبرز اتھارٹی الارٹ کرتی گئے مستقبل کے مومانوں کو عمر بھر کی معصوری سے بچانے کا میشون پولیوں کے کترے ہر بار ہر بچوے کے لیے لازم ملک بھر میں انصداد پولیوں مہم جاری میکنے سیحت کی ٹیمیں گھر گھر بوچیوں کو کترے پیلاہ میں مصروف کشتیوں کے سریعے دریائی علاقوں میں بھی ٹیمیں پہنچیں ملک کو سرسفزو شاداب بنانے کا مشہر ان ایسسٹنٹ کمیشنر جھدوئی نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا نیچی پیٹرولیم اور گیس کمپنی نے دو ہزار پانچ سو پوزے دیئے ایسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا مختلف مقامات پر پوزے لگائے چاہیے بہابلپور میں بھی کرکٹ کے میدان سجھ گئے برنگ سٹیڈیم میں کرکٹ کے انٹر تحصیل مقابلے جاری ادھر کے ہرورپکا میں ہاشمی سوپر لیگ سیزن ٹو کا استطاع کر دیا گیا ملتان سپورس گراؤنڈ میں فلڈ لائٹ کرکٹ بھی جاری ملتان سپورس گراؤنڈ میں فلڈ لائٹ کرکٹ بھی جاری